جی خوش آمدید ناظرین میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تی آر پی تری سکسٹی قطع نظر اس کے کہ سپریم کورٹ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا اور کس کے خلاف فیصلے دیا کون شادیہ نے بجا رہا ہے اور کون ماتم کر رہا ہے مسئلہ ابھی بھی وہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ مراصلہ نہیں آیا جس کا دھنڈورہ پیٹا گیا تھا جس کا شور تھا جس کے بعد یہ سارا تنازعہ کھڑا ہوا تھا وہ مراصلہ کدھر گیا وہ مراصلہ جس کی وجہ سے ایک اسمبلی تحلیل ہوئی اور ایک حکومت گھر گئی ایک وزیراعظم گھر گیا وہ مراصلہ کدھر گیا یہ اب ڈھوننے کی بات ہے آج سپریم کورٹ میں اس کا ذکر ہوا تو چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ مراصلے کو دیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ضرورت کیوں نہیں تھی ایک مراصلہ تھا جس کو انڈورسمنٹ تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جس کی وجہ سے امریکہ جیسی سپر پاور کو پاکستان نے ڈیمارچ دیا تھا وہ مراصلہ دور دور تک پوری سنوائی میں کہیں نظر نہیں آیا اور اب لگتا ہے کہ وہ بھی ماضی کا حصہ بن گیا میمو گیٹ کا معاملہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج تک وہ کیس اب تک ادھورہ پڑا ہے ہماری عدالت کے اندر تو اب میمو گیٹ ہو گیا اس کے بعد اب یہ لیٹر گیٹ آ گیا اس سے پہلے ڈان لیکس آ گئی تو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مراصلے یا لیکس ہوتے ہیں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے وہ ہوا میں کہیں مولک رہ جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے واجانب کہ وہ ان کے بارے میں جو سازشیں گڑی گئیں یا ان کے واقعی حقیقتن کچھ بنائی گئیں اس کے بارے میں ان کے اپنے نمائندے تو بہت کچھ کہتے ہیں ان کے اپنے چاہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے صحافی جو کہ برطانوی صحافی ہے بہت ہی ریپیوٹڈ صحافی ہے اس کا ایک کولم لے کر کے آیا ہوں اس کی کچھ لائنز ہیں جو آپ سن لیں اور آپ چاہیں تو اسے پڑھ بھی لیں وہ ہم اپنی سکرین پر بھی آپ کو دکھا دیں گے میڈلیسٹ آئی کے لیے انہوں نے کولم لکھا پیٹر آس بارن ان کا نام ہے وہ انتہائی ریناؤنڈ کولمسٹ اور صحافی ہیں انہوں نے گارڈین کے لیے بھی رپورٹ کیا ہے ٹیلیگراف کے لیے بھی رپورٹ کیا ہے انڈیپنڈنٹ کے لیے بھی رپورٹ کیا ہے اور بی بی سی کے لیے بھی رپورٹ کیا ہے انہوں نے میڈلیسٹ آئی کے لیے ایک کولم لکھا ہے یہ بھی سوالی اب نشان ہے کہ اس کولم کو کسی بین الاقوامی جریدے یعنی کہ کسی ویسٹرن جریدے نے کیوں نہیں چھاپا یا ویب سائٹ نے کیوں نہیں چھپا یہ میڈلیسٹ آئی میں کیوں چھپا لیکن جب میں اس کا مواد آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کہیں مغرب میں چھپ نہیں سکتا تھا وہ لکھتے ہیں پیٹر آزبان لکھتے ہیں کہ عمران خان نے ملک سے کرپشن کے خاتمے کی کوشش کی ایک نئی خودمختار خارجہ پولیسی بنائی ان کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کا مہرہ بننے سے انکار کر کے اپنی حکمرانی کو خطرے میں ڈال دیا آزبان کے مطابق سب سے بڑا کام امران خان نے یہ کیا کہ ایک بدبودار کرپ اور سڑے ہوئے دو جماعتی نظام کو ختم کیا جس نے ملک کی جمہوری سیاست پر دہائیوں سے قبضہ کر رکھا تھا اس کی وجہ سے امران خان کے بہت سے دشمن بن گئے کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی اور اب یہ دشمن ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں آزبان نے یہ بھی لکھا ہے کہ بطور سیاستدان امران خان کی بہت سی صلاحیتیں ہیں لیکن پاکستیانی سیاست کے تناظر میں ایک کمزوری ہے اور یہ کہ امران خان کرپ نہیں ہے یہ الفاظ ہیں پیٹر آزبان کے جو بھی چاہے یہ کولم پڑ سکتا ہے میڈلیسٹ آئی پر یہ موجود ہے اور یہ بہت بڑا آہاتہ کرتا ہے یہ اس چیز کو انڈورس کرتا ہے جو بات امران خان کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے جلسوں میں حالیہ دنوں میں کہا ہے کہ یہ سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کرپشن کرنے نہیں دے رہے وہ لوگوں کو کھل کر کھانے پینے نہیں دے رہے گو کہ اب ایک الزام ان کی فیملی کے اوپر ضرور آیا ہے فرا خان کے معاملات کے اندر لیکن کیونکہ اس کی بھی انکوائری ہونی ہے اور یہ ملال ابھی تک محض الزامی ہے اور ہماری حکومت ہماری ملک کی تاریخ یہ ہے اگر نائنٹیز سے شروع کیا جائے تو بینظیر بھٹو کی حکومت آئی اور سرے محل کا سکینڈل آیا اور وہ سکینڈل آج تک سکینڈل ہی ہے اس میں کسی کی کوئی ورڈیک نہیں ہوئی کسی کو پاکستانی کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ سرے محل ہے کدھر اور وہ کدھر چلا گیا آصف زرداری کے استبل تھے گھوڑے تھے پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر وہ گھوڑے اور وہ استبل کدھر گئے یہ بھی کسی کو نہیں پتا لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا الزام تھا کہ یہ ہوا نائنٹیز میں میاں ساتھ کی حکومت آئی اور پھر ہمارے سامنے رائیونڈ فارم کیس ہدیبیا پیپر ملز کیس آئے اربو روپے کی کرپشن کا الزام آیا آج رائیونڈ فارم اپنی جگہ موجود ہے جس کو آج کل ہم جاتی عمرہ کے نام سے جانتے ہیں اور ہدیبیا پیپر ملز کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے پیسے حکومت اور پاکستانی عوام کو واپس نہیں آئے پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آگئی اور پھر رینٹل پاور کیس آگیا عجب کرپشن کی غضب کہانیاں آگئیں اور اربو روپے کی کرپشن کے پھر الزامات آگئے وہ کیس بھی اپنی جگہ موجود ہیں پیسہ پھر بھی نہیں آیا اور اس کے بعد میاں صاحب کی پھر حکومت آگئی پھر ایون فیلڈ کیس آگیا پنامہ کیس آگیا پیسے نہیں آئے کیس بھی پتہ نہیں کدھر ہے اور اب فراخان کا معاملہ آگیا فراخان کے اوپر الزامات آگئے اور جو ہماری ملکی تاریخ ہے لگتا یہی ہے کہ فراخان بھی یہی ہوں گی اور پیسے کبھی نہیں آئیں گے تو یہ اس ملکی تاریخ ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ فراخان کے اوپر ابھی فیلال یہ الزامی ہے یہ الزام ثابت ہو جائے تو کوئی سنگے میل ہوگا اس ملک کی تاریخ کے اندر کہ کسی کو تو کروڑ روپے اربو روپے کی کرپشن کے اوپر سزا ہی ملی ہو لیکن آج تک ملکی تاریخ میں میں نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا ہاں البتہ کرپشن کے الزامات جتنے بھی لگے ہوں جیسا کہ آج کی مثال ہے ایک وزیر آزم کے امیدوار ہیں شہباز شریف اربو روپے کی کرپشن کا مقدمہ ہے ایف آئیے کی چالان پہ اوپر اور پیرول کے اوپر اور زمانت کے اوپر ہیں حمزہ شہباز شریف جو خود ہی وزیر آلہ بن بیٹھے ہیں پنجاب کے کل وہ بھی اربو روپے کی کرپشن کے الزام کے ساتھ زمانت پر ہیں تو یہ ضرور ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے تو میرے خیال میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسا ہی چلے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے لوگ خوشیاں بھی بنا رہے ہیں اور غم بھی بنا رہے ہیں مسئلہ صرف عام عوام کا یہ ہے کہ اس کو آج ڈالر جو ہے وہ ایک سو اکیانوے روپے کا مل رہا ہے اس کو تیل گیس بجلی سب کچھ مہنگا مل رہا ہے افطار کے لیے سامان خریدنے اگر وہ پانچ سو روپے لے کے جاتا ہے تو وہ شاید چار لوگوں کا افطار بھی مشکل سے لے کر کے گھر آتا ہوگا تو یہ ہے مسئلہ عام آدمی کا لیکن خوشی کے شادیانیں اس بات پر ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیئے اس سارے معاملے میں ہماری پولٹیکل کلاس کے لیے ایک پیسج ہے یہ میسج یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے نیوٹرل ہو گئے تو یہ دیکھیں یہ کیا ڈراما ہو گیا اس ملک کے اندر پانچ دن یہ ملک سی سوا کرتا رہا آگے پیچھے ہوتا رہا ایکانومی ڈوپتی چلی گئی اور وہ نیوٹرل ہو گئے نیوٹرل ہو گئے پھر بھی ہماری پولٹیکل کلاس رات کو ان سے جا کر کے ملتی رہی ان کے پیر دھباتی رہی کہ جلد سے جلد ہمارا مسئلہ حل کر دو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور بڑی ظلم ہو گئے اور بڑی زیادتی ہو گئی لیکن شکر ہے کہ وہ نیوٹرل رہے تو جب وہ نیوٹرل ہو گئے تو اس ملک میں یہ تماشا رچا گیا ہے جس کو آج جس کو کہہ لیں کہ ایک طرح سے کلمنیشن پوائنٹ ہے گو کہ مجھے اب بھی نہیں لگتا کہ یہ کلمنیشن پوائنٹ ہے اس ملک کو مزید حیجان اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں باقی جو بھی ہو جیسا بھی ہو اس ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے لیکن حالات و واقعات کچھ ایسے ہوتے نظر نہیں آ رہے تو آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقا موسیقا